بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائی صف قطر میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹن آپ کے لئے ہونے والی ہے کیونکہ اس میں کچھ بھائیوں نے قویسچن پوچھے ہیں نیو ٹریول پولیسی میں جو کنڈیشنلی اپروو ویکسین ہے اور قورنٹائن کے حوالے سے اس کے علاوہ ری انٹری پرمٹ کے حوالے سے بھی کچھ دوستو نے قویسچن پوچھے ہیں ان کے بھی میں آنسر دوں گا باقی بھی اور بھی کچھ قویسچن ہے ان کے بھی میں آنسر دوں گا ویڈیو کو پلیز پورا دیکھئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ کو ملتی رہیں تو چلیں فرینڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوسچن جو پوچھا ایک بھائی نے کہتے ہیں کہ کوویڈ سٹارٹ ہونے سے پہلے میرا ویزا آ گیا تھا ویزا ایکسپائر ہو گیا میں قطر نہیں جا سکا اب میرا ویزا ری نیو کرنے کے لیے سپانسر ایک ہزار قطری ریال مانگ رہا ہے میں کیا کروں دیکھیں آپ کو ایک تو ویزا ری نیو ہوگا اور دوسرا آپ کا ری انٹری پرمٹ بھی بنے گا پانچ سو قطری ریال ری انٹری پرمٹ کی فیز ہے اور جو ویزا ری نیو ہوگا اس کی بھی زیادی سی بات ہے اب فیز تو لگے گی تو اب کمپنی چاہے تو وہ خود بھی پیک کر سکتی ہے لیکن کیونکہ اب زیادہ تر کمپنییں جو ہے وہ ورکر پائری اس کی جو ہے جو جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے وہ ڈالتی ہیں ویزا کا تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ پیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس چیز کو ایزی لی سمجھتے ہیں کہ آپ پیک کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو کی چیز نہیں ہے اگلا کوسچن ایک بائی نے پوچھا ہے یہ کہتے ہیں کہ نیو ٹریول پولیسی میں جو کنڈیشنلی اپروو ویکسین اگر ہم لگوا کر آتے ہیں تو اس میں کتنے دن کا کرنٹائن ہوگا دیکھیں اگر آپ کنڈیشنلی اپروو ویکسین لگوا کر آتے ہیں سینوویک سپوٹنک یا سینو فرم یہ ویکسینیں جو قطر میں کنڈیشنلی اپروو ہے اگر ان میں سے کوئی ویکسین اگر آپ لگوا کر آ رہے ہیں فل دو ڈوز آپ نے لگوائے ہوئے ہیں ایک تو آپ کو انٹی باڈی ٹیسٹ کروا کرانا ہوگا پی سی آر ٹیسٹ بھی اس کے ساتھ کروانا ہے آپ نے آپ قطر میں آئیں گے تو یہاں پر بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور اس میں کنڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایمونیگ سسٹم ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر وہ نارمل ہے تو آپ کو دوسری طرح جیسے باقی لوگوں کا کرنٹائن ہے اسی طرح ہی آپ کو بھی کرنٹائن کیا جائے گا نیکسٹ کوسچر پوچھا ہے یہ کہتے ہیں کہ قطر آنے کے لیے گیمگا سے میڈیکل کروانا پڑتا ہے ورک ویزا کے لیے یا نارمل کسی بھی میڈیکل سنٹر سے کروا سکتے ہیں دیکھیں قطر ورک ویزا پر اگر آپ آ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیو وی سی سے قطر ویزا سنٹر سے ہی میڈیکل کروانا ہوگا آپ کسی بھی ورک ویزا پر آ رہے ہیں آپ کو قطر ویزا سنٹر سے ہی جو ہے میڈیکل کروانا ہوگا دوستو اگلے کوسچن کی طرف اگلے کوسچن ایک بھائی نے پوچھا ہے کہتے ہیں کہ میرا بھائی چھٹی پر گیا تھا لیکن ابھی تاک اس کا ری انٹری پرمٹ نہیں بنا کیا کریں دیکھیں ری انٹری پرمٹ اگر تو آپ کا بھائی پچھلے سات سے آٹھ مہینے سے پہلے گیا ہے چھٹی تو پھر تو اس کو ری انٹری پرمٹ کی ضرورت ہے لیکن اگر ان سات آٹھ مہینوں کے اندر چھٹی گئے ہیں تو ان کو ری انٹری پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے بشرت ہے کہ اس کا ویزا ایکسپائر نہ ہو اور اس کی آئی ڈی ایکسپائر نہ ہو لیکن اگر وہ ان سات آٹھ مہینوں کے اندر نہ چھٹی گیا ہے تو اس کو ری انٹری پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے یہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے ہوں اور میرے پاس قطر کا آئی ڈی ہے کیا مجھے بھی اتراز ویب سائٹ پر ریجسٹر کرنا پڑے گا یا نہیں پلیز ضرور بتائیے گا دیکھیں جو لوگ قطر کے ریزیڈنس یا سٹیزن ہیں قطر کے آئی ڈی ہولڈر ہیں ان کو اتراز پر ریجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس اپشنل ایک چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں چاہیں تو وہ نیا بھی کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی نئے ویزا پر آ رہے ہیں وہ سب کو جو ہے ریجسٹر کرنا ہوگا اتراز ویب سائٹ پر ہم پر ایک امپورٹنٹ کوسچن ایک بھائی نے انڈیا سے پوچھا ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم قطر میں نئے ویزا پر آ رہے ہیں یا ہم قطر کے آئی ڈی ہولڈر ہیں تو ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں اگر آپ قطر میں نئے ویزا پر آ رہے ہیں کسی بھی ویزا پر آپ کے پاس پی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہیے بہتر گھنٹے پہلے کا آپ نے اتراز پر ریجسٹر کیا ہو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کرنٹائن بوکنگ ہو اور باقی یہ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ پاسپورٹ وغیرہ ٹکٹ وغیرہ یہ تو نورمل ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ویزا یا آن ریول ویزا پر آ رہے ہیں تو ان کے پاس ہوتل کی بوکنگ ہونی چاہیے جتنا بوستے یہاں پر قطر میں کریں گے تو اس کے لیے جو بوکنگ ہے وہ بھی ان کے پاس ہونی چاہیے اور ریٹرن ٹکٹ ان دونوں کا ہونا چاہیے جو لوگ آن ریول ویزا یا ویزا پر آ رہے ہیں اسی طرح جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں ان کے پاس پولیو کا کارڈ ہونا لازمی ہے یہ صرف جو لوگ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں ان کے پاس پولیو کا کارڈ بھی ہونا چاہیے یہ ایکسٹر ایک ڈاکومنٹ ہے ان کے لیے اور جو لوگ قطر کے آئی ڈی ہولڈر ہیں ویزا ہولڈر ہیں آئی ڈی ہولڈر ہیں ریزیڈنس ٹیزن ہیں تو ان کے پاس پی سی آٹسٹ اور اس کے علاوہ کرنٹائن کی بوکنگ اتراز پر ریزیسٹر جو ہے اپشنل ہے چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں چاہیں تو وہ نہ بھی کرے کوئی ایشو نہیں ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سیم باقی جو میں نے پہلے بتائی ہیں تو یہ چیزیں دوستو جو آپ قطر میں کا ٹریول کر رہے ہیں ان دنوں میں تو یہ چیزیں آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں مجھے امید ہے دوستو آپ کو سمعہ علاقی ہوگی ساری ویڈیو کی جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو باتیں بتائی ہیں آپ کو ساری سمعہ علاقی ہوں گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے کوئی اور کوشن آپ نے پوچھنا ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور انسٹرگرام پر بھی آپ مجھے فالو کر لیں لنک جو ہے ڈسکوشن میں مل جائے گا فیس بک پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں وائس آف قطر کے نام سے میرا پیج ہے اس پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ